مہراش میں یششری کی موت کے بات میں جہاں ایک طرف پریوار میں گم کا محول ہے پتا انصاف کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں بی جے پی نیتا اس بارڈات کے پیچھے لب جہاد کی ساجش بتا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے کی کس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر اب آکروش مہراش میں دیکھا جا رہا ہے یہ مانگ ہے اس پتا کی جس کی بیٹی کی ہتیا درندے داؤد نے کر دی یہ درد ہے اس پتا کا جس کی بیٹی پر دھاردار ہتیار سے کئی وار حملے کیے گئے یہ تکلیف ہے اس پتا کی جو اپنی بیٹی کو درندے کے چنگل سے بچا نہ پایا ریپبلک بھارت کی ٹیم جب پورا ست جان لے جیشری کے گھر پہنچی تو پورے گھر میں ماتم پچھرا تھا بیٹی کی گم میں ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور پتا بیٹی کی گھر سے نکلنے اور پھر کبھی واپس نہ لوٹنے کا درد بیعا کر رہے پاونے تین بجے اس نے اس کے ایک فرینڈ کو پھون کیا تھا کہ مجھے بچاؤ کر کے بچاؤ کر کے پھون کیا تھا میسنگ میں میں نے یہ پولیس کو انفارمنٹ دی تھی کہ اس نے ایسا کال اس کے فرینڈ کو کیا تھا اس کے فرینڈ کو کال کر کے پولیس نے پوچھا کہ ایسا جواب اس نے دیا ایک طرف جہاں پورا پریوار غم میں ہے تو وہی بیجے پینیتا کی ریٹ سومیہ یشری شندے کے گھر پہنچے اور پریوار کے لوگوں سے ملاقات کر ایک بار پھر لف جہاد کا راکھ چھڑ دیا سومیہ نے کہا کہ آر اوپی کو چھوڑا نہیں جائے گا اس سے داروں کو ہم نے وچن دیا ہے بہت ہی جلدی چو بھی آر اوپی ہو پھر وہ محمد دعوت شیخ ہو ان کے سہیوگی ہو ان کو گرفتار کیا جائے گا یہ ایک پرکار کی لاؤ جیات کی جتنی بھی گھٹنا ہے ہوتی ہے پریم کرنا اس کے اوپر ہماری کوئی بات نہیں ہے لیکن پریم کا ناٹک کرنا ایک نا سندھو دیویندر فڈنویس نے کانون سرکار نے لانا چاہیے ایسے پونہ ایک بار میں مانگ کرتا ہوں وہی ہتیا کے بعد پوسٹ موٹم کی ریپورٹ بھی اب سامنے آ چکی ہے جس سے ساف ہو گیا ہے کہ درندے داؤڈ نے بڑی بے رہمی سے یشری کی ہتیا کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق چاکو گھوپلے سے یشری شندے کی موت ہوئی درندے داؤڈ نے یشری کے پیٹ اور پیٹ میں چاکو سے کئی بار وار کیے جس کے بعد یشری نے دم توڑ دیا نوی مومبائی پولیس نے اب وشبارداد کی جانچ کو خیز کر دیا ہے درندے داؤڈ شیک کی تلاش میں چار ٹیموں کو لگایا گیا ہے جس میں سے دو ٹیمیں درندے داؤڈ کو مہاراست میں ڈھونڈ رہی ہیں جبکہ دو ٹیموں کو داؤڈ کی تلاش میں کرناٹک بھیجا گیا ہے بیرا ریپورٹ ریپورٹ بھی بھارت وہیں ایک مسٹری ہے ایک شخص ہے جسے ایک سامپ بار بار ڈس تا ہے یہ دعوی یوک کی طرف سے کیا جاتا ہے آٹھ بار ابھی تک یہ سامپ اس یوک کو ڈس چکا ہے یہ یوک بار بار کہتا ہے کئی بار اس نے یہ دعوی بھی کیا اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نووی بار جس دن یہ سامپ اس یوک کو ڈسے گا اس کے بعد اس کی جان چلی جائے گی یہ آخر یہ سامپ کے ڈس نے کی اور یہ ڈیتھ تھیوری یہ مسٹری آخر کیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں یوں تو فلموں میں آپ نے سامپ کے ڈسنے کا یا بدلہ لینا کا معاملہ دیکھا ہوگا ایک وقتی جس کا نام وکاز دوبے ہے اس کو تقریباً آٹھ بار اب تک جو سامپ ہے وہ ڈس چکا ہے یوپی کے فتحپور کے وکاز دیویدی کے ساتھ ہو رہی اس نیک بائٹ کی گھٹنا مسٹری بن چکی ہے مسٹری اس لیے کیونکہ ایک سامپ ایک ہی شخص کو ایک دو بار نہیں بلکہ آٹھ بار کٹ چکا ہے اس نیک بائٹ مسٹری کو لے کر وکاز کی مانسک کی ستھی کو لے کر سوال ہے تو وکاز کے شریر پر سامپ کے کٹنے کے سبوت بھی ہے اسی مسٹری کو سمجھنے اور سلجھانے کے لیے آر بھارت کے ٹیم وکاز دویدی کے گاؤں پہنچی اس گھر پہنچی جہاں پہلی بار سامپ نے وکاز کو ڈسا تھا اس وقت ہم موجود ہیں گراؤنڈ زیرو پر اور اسی گھر میں جہاں وکاز دوبے کو پہلی بار سامپ نے ڈسا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنی چار پائی یہ دیکھئے سامنے موجود ہے ہٹا رہا تھا جس دوران اس کو پہلی بار سامپ نے ڈسا تھا آر بھارت سے باتچیت میں وکاز نے بتایا کہ تین بار ڈسنے کے بعد سامپ اس کے سپنے میں آیا اور کہا کہ نوی بار ڈسنے پر اس کی موت ہو جائے گی لیکن سوال ہے کہ کیا کوئی سامپ ایک ہی شخص کو آٹھ بار ڈس سکتا ہے کیا کوئی سامپ کسی شخص کو وارننگ دے سکتا ہے اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا نوی بار ڈسنے پر وکاز کی موت ہو جائے گی پہلی بار سامپ کٹا اس کے بعد ایک سپنا آتا ہے تو سپنے میں کیا تھا وہ سپنا آیا تھا تیسری بار کٹنے پر کیا کہتے ہیں نوی بار کٹوں گا اور نوی بار میں لے کے چلا جاؤں گا اس سے پہلے کبھی سامپ سے واسطہ ہوا کہیں دیکھا ہو آپ نے کہیں کسی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ مار دیا ہوتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے نہیں نہیں کبھی بچپن میں بھی ایسا نہیں نوی بار کو لے کر کے یہ تھا کہ نوی بار جب کٹ لوں گا تو اس کے بعد آپ کو ساتھ لے کر کے وہ چلا جائے گی آپ کی موت ہو جائے گی اس طریقے کا بھرم تھا اس عجیب و غریب گھٹنا کی شروعات دو جون سے ہوئی جب پہلی بار سامپ نے کٹا اس کے بعد گیارہ جون کو ایک ہی دن میں دو بار اٹھارہ جون کو تیسری بار دسا اس کے ایک ہفتے بعد پچیس جون کو ایک بار پھر سامپ نے وکاس کو کٹا انیس جون کو چھٹی بار تو گیارہ جولائی کو ساتھویں بار دسا اس کے بعد بائیس جولائی کو آٹھویں بار سامپ نے وکاس کو کٹ لیا سامپ کے کٹنے کے بعد ہر بار اسے ہسپتال لے جائے جاتا ہے جہاں علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اتنی بار سامپ کے کٹنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے دعوے بہت ہیں لیکن آج تک نہ تو وکاس نے سامپ کو دیکھا اور نہ ہی اس کے پریوار نے تو کیا یہ منگڑھنٹ کہانی ہے یا پھر وکاس کا بھرم رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کو کٹتا ہے اس کے کالا پڑ جاتا ہے نشان بن جاتا ہے ملکہ اُلجان کرنے لگتا ہے پھچکر مو سے نکلنے لگتا ہے تو اب یہ دیکھ کے تورنت اسپتال لے جاتے تھے وہاں علاج ہوتا تھا سہی ہو جاتا تھا کوئی بھی رہتا ہے تو آتا ہے کٹ لیتا ہے دکھائی کسی کو نہیں پڑتا ہے وہ بلکل ایک جیسے ہوا کے روپی سامپ سمجھ میں آ رہا ہے ساتھویں بار سامپ کے کٹنے کے بعد وکاس اور اس کے پریوار نے راجستان کے مہندیپور بالا جی مندر میں شرن لے لی اس امید میں کہ بالا جی کی کرپا سے وہ سامپ سے بچ جائیں گے لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سامپ نے مندر میں ہی آٹھویں بار دس لیا حالکہ اس بار وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا جسے پریوار والے بالا جی کی دو جون سے شروع ہوا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے وکاس کہیں بھی ہو سامپ اس کے پیچھے پیچھے پہنچی جاتا ہے اور اب وکاس کا پریوار اسی خوف میں ہے کہ کہیں سپنے میں جو سامپ نے کہا وہ سچنا ہو جائے اسی ڈر